اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اللہ تعالی نے کچھ عرصے تک کفار کے حوالے کر دیا تھا کہ جس طرح چاہو تکلیف دے کر انہیں آزمالو ہمارے نبی کی قدار میں کوئی کچھاپن ہے کوئی کبزوری ہے کوئی مخالفت سے پیچھے ہٹ جانا اس کے لئے ممکن ہے دیکھ لو دس سال پر اس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے اور وہ ہے یعب تائف تائف پر حضور کی تکلیف جو ہے کرائی بیکس کو پہنچ گی اس وقت تک اللہ تعالی نے حضور کو کبھی بھی کوئی موجزانہ طریقے سے ماں فوق الفطری طریقے سے بچایا نہیں اس کی حکمت یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ مولانا سید مناظر اصل گیلانی رحمت اللہ علیہ ایک بڑی عظیم شخصیت گزرے ہیں ہندوستان میں بچھلی صدی میں ان کی کتاب ہے النبی الخاتم بڑی چھوٹی سی کتاب لیکن سیرت کی بڑی بڑی والیوں سے بھاری ہے اس میں آپ کو سیرت کا فلسفہ بلے گا جا بجا یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ جب تعائف کے اندر انتہا ہو گئی کہ حضور کہے تھے یہ امید لے کر کہ شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار وہ ایمان لے آئے تو یہ مکہ والے تو اب تیکر چکے مجھے قتل کر دیں گے اس لیے کہ ابو طالب کا انتقال ہوئی ہے بنو حاشم کی جو سپورٹ مجھے حاصل کی لوگا نہیں ہے اب تو بنو حاشم کا سردار جو ہے ابو لہو ہے وہ تو میرا جانی دشمن ہے خود پہلے سے حالہ بھی چچا ہے ابو طالب بھی چچا تھے انہوں نے سپورٹ دیے رکھی اگرچہ ایمان تو نہیں لائے سپورٹ دیے رکھی وہ جو وہاں گئے ہیں تین دن وہاں جو گزرے ہیں وہ تکلیف اور مسیبت جس کے پاس گئے اس نے انتہائی جو ہے توہیم آمیس اچھا آپ کو اللہ جو رسول بنایا اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا تمہارے سے وہاں تمہیں یتیم مفلس قلاش آدمی تمہارا تو باپ مر گیا تھا تمہاری پیدائی سے بھی پہلے اور تمہارے پاس تم کچھ چھوڑ کے نہیں گیا تھا باپ تمہارے پر کوئی ورحصت نہیں تھی نکل جاؤ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا ایک دوسرے کے پاس گئے انہوں نے کہا فورا تلے جاؤ جانسے اس لیے کہ ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی توہین کر بیٹھوں اور تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو پھر میں تم مارا گئے لاز جاؤ بچڑے جاؤ میں اس کو زیادہ دن پر راشت نہیں کرتا یہ جواب ملے یوں سمجھئے تیر کی طرح کلیجے سے پاہ ہو جانے والے جواب اس کے بعد جو ہے آپ باہر نکلے ہیں تو انہوں نے اشارہ کر دیا چھوکروں کو یہ جو سٹریٹ ارچنز کہلاتے ہیں کہ ذرا ان کی خبر لو یہ نبوت کے دعویدار بن کر آئے اب ان پر پتھراؤں ہو رہا ہے چھوکروں نے گھیل رکھا ہے اور تالیاں بجا رہے ہیں اور یہ کہ سیتیاں بجا رہے تالیاں بجا رہے ہیں وہ ادھر سے پتھر مار رہا ہے وہ ادھر سے مار رہا ہے ساتھ صرف ایک آدمی تھے حضرت زید بن حارسہ وہ سامنے آتے تھے کہ پتھر روک لے تو پیچھے سے پتھر آ رہے ہیں پیچھے آتے تھے کہ مجھ پر آئے پتھر حضور پر نہ آئے تو آگے سے آ رہے ہیں آپ کا لہو لہان ہو گیا جسم اتنے جو ہے وہ خون جو بہا ہے جوتیوں میں جا کے جم گیا اس وقت پھر آپ کے دل سے جو دعا نکلی ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ جا کر ایک باق کے اندر پناہ گزی ہو گئے وہاں جو دعا نکلی ہے اللہم ایلیک عشق وزوف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا اپنے قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور یہ جو توہین ہو رہی ہے یہ جو میری بیزتی ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے ہوا نہیں علی الناس الہ من تکلو نہیں کس کے حوالے کر دیا ہے مجھے لانوٹ دیلی الفاظ الہ من تکلو نہیں الہ بعینی یتجہمونی اور الہ عدوی ملکت عمری آپ نے لوگوں کو چھوٹتے نہیں ہے کہ مجھ کے اوپر حجوم کریں مجھ سے جو چاہے مجھے روک کریں اور جو میرے دشمن ہیں دور کے ہیں انہیں مجھ پر دے دی ہے ساری سارا اختیار دے دیا ہے مجھے ان کی حوالے کر دیا لیکن اس فریاد کے بعد پھر وہ مقام عبدیت جو ہے وہ لوٹ کر آیا اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ فَلَا عُبَالِكْ اے اللہ اگر تُو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ٹھیک ہے سرِ تسلیم خم ہے جو بھی داجہ یار میں آئے مجھے تو اگر ہے تو احساس اور اگر ڈر ہے تو یہ کہہ تُو ناراض تو نہیں ہوگیا یہ سارا جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے تیری ناراضگی کا مذر تو نہیں ہے یہ ہے پوائنٹ